موسیقی 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 کے بعد ہم اس میں ایڈ کر لیں گے لوک وارم واتر تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں گے اور اس کی ایک ڈو تیار کر لیں گے آسانی سے اس کی ایک ڈو سیت ہم تیار کر لیں گے اب ایڈ کریں گے اس میں آئل 2 ٹیبل سپون اچھے سے اس کو ہم نے نیڈ کرنا ہے 3 سے 4 منٹ کے لیے تاکہ یہ ایک سافٹی دو تیار ہو جائے ریسٹ کرائیں گے اس کو اور گریز کریں گے آئل سے ایک گھنٹے کے لیے اس کو رائز کرنے کے لیے رکھتے ہیں گے بہترین سی رائز ہو گئی ہے اب اس کو نیڈ کرتے ہیں ایک سے دو منٹ کے لیے یہاں پر اب ہم اس کو ڈیوائٹ کر لیں گے ایٹ پارٹس میں ہماری اس سے آٹھ پیٹا برٹ تیار ہو جائیں گی اب ایک بال کی شیپ دے لیں گے اس کو اچھے سے اس کو ایک بال بنا لیں گے ہم اب اس کو ہم دوسری شیپ دیں گے آپ اس کو گول بھی بنا سکتے ہیں میں نے لمبائی میں بنائی ہے اب اس کو پہلے ہم فلائٹ کریں گے ڈو کو اور تھوڑا تھوڑا اس کو رول کریں گے اور انڈ پر آ کر ہم اس کو پنچ اور سیل کر دیں گے یہ دیکھیں ایسے اس کو ہم اچھے سے سیل کریں گے یہ ایک لمبائی کی شیپ میں آ جائے گی یہ دیکھیں بلکل بہترین سا اس کا ایک شیپ تیار ہو گیا ہے اب ان کو یہ دیکھیں اچھا ایک شیپ تیار ہو گیا اب ہم ان کو رائز کرنے کے لیے رکھ دیں گے تھارٹی منٹس کے لیے کور کر کے یہ دیکھیں بہترین سے ہماری پیٹا بریڈز رائز ہو گئی ہیں اب ہم اس کو کرتے ہیں رول پہلے تھوڑا سا اس کو فلائٹ کریں گے اور اس کو ون فورت انچ ہم تھک رول کریں گے لمبائی میں ہم اس کو رول کر رہے ہیں یہ دیکھیں لنٹ وائز ہم اس کو کریں گے زیادہ پتلی نہیں بیلنی آپ نے تھوڑی سی تھک رکھنی ہے یہ دیکھیں اس سے ہماری آٹھ پیٹا بریڈز تیار ہوں گی یہ دیکھیں بلکل بہترین سی ہے اب ہم ایک ہارڈ گریڈل پہ اس کو کوک کریں گے تھرٹی ٹو فورٹی سیکنڈز کے لیے میڈیم ہائی فلیم پر یہ دیکھیں ببلز آگئے ہیں اب اس کو فلپ کریں گے دوسری سائٹ کو بھی تھرٹی سے فورٹی سیکنڈز کے لیے کوک کریں گے پھر سے اس کو کرتے ہیں فلپ اور اب اس کو کوک کریں گے جب تک یہ پھولنی سٹارٹ ہو جائیے دیکھیں اس کو ہلکا سا ہم ایسے اس کو اوپر پریس کریں گے تاکہ پف اپ ہونے سٹارٹ ہو جائیے دیکھیں بلکل پف ہو رہی ہے آپ اس کو سلائٹلی تھوڑا تھوڑا سا اس کو پریس کریں تو یہ پف ہونے سٹارٹ ہو جائیے اب اس کو ہم سائٹ پر کرتے ہیں اور ان کو ہم کور کر کر رکھیں گے فلنگ کے لیے چکن لیا ہے 500 گرامز ایڈ کرتے ہیں اس میں ریڈ چیلی پاوڈر 1 تی سپون بلیک پیپر پاوڈر 1 تی سپون جنجر پاوڈر 5.5 تی سپونج گارلک پاوڈر 1 تی سپونج کری پاوڈر punya ڈو منطل 1 تی سپونج کچپ ہے 1 تی سپونج مسترد پیسٹ اور سالٹ اٹ کریں گے مسترد پیسٹ 1 تی سپونج اور سالٹ اٹ کیا ہے 1 تی سپونج اچھے اس کو مکس کر لیں گے اچھے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو تیار کر لیتے ہیں عائل دیا ہے 1 تیبلسپونج اس کے اندر اپنی akos پھر چکن ڈالیں گے اس کو فرائی کریں گے ہم 2 سے 1 سے 2 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر اور اب اس کو کوک کر کریں گے ہم 7 سے 命ےیٹ میڈیم فلیم پر یہ دیکھیں ہماری بہترین سی چکن کوک ہو گئی اس میں اڈکتے ہیں بوائل سویٹ کونس اور آلیبس ون تھرڈ کپ ایچ ہیں آنیئن اور کپکسکھیں ون تھرڈ کپ ایچ اچھے تکا ہم نے ہائی فلیم پر کوک کرنا ہے ایک سے دو مینٹ کے لیے اب اس کے اوپر چیز کے سلائسز رکھ دی ہیں میں نے چار ادد اب ان کو کور کر کر فلیم کو کر دیں گے آف اب اس کی کرتے ہیں اسیمبلنگ سب سے پہلے ہم پیٹا برڈ کو سنٹر میں سے کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد اس کی جو پاکٹ ہم اس کو اوپن کر لیں گے یہ دیکھیں ہماری پاکٹ کتنی بہترین تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں اب اس کے اندر ہم کریں گے فلنگ گالک سوس لگا لیں یا انتو آپ مائنیز بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس میں ہم رکھیں گے اپنا کوکیا ہوا چکن اچھے سے ایک ڈیسنٹ اماؤنٹ کی فلنگ اس کو فل کریں گے لیٹس لیپس رکھیں ہیں اور یہ ہماری مزیدار سی چکن پیٹا پاکٹس تیار ہیں بہت ہی بہترین بنتی ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ